اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو میں میرے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ راضی خوش ہوں گے سٹوڈنٹس یہ کوئیسن کر رہے ہیں کہ سر یہ بات صحیح ہے کہ تمام یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایم 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 ایسی جو ہے اس کو بحال کر رہی ہیں تو کیا پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو اوپن کرے گی اس کے ایڈمیشنز اوپن کرے گی اور ایسی جو ہے وہ انبین کر دے گی ایم ایم ایسی کو دیکھیں سننے میں یہ آ رہا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے انشاءاللہ جب کنفرم ہو جائے گا تو میں اس کے اوپر ایک پروپر جو ویڈیو ہے وہ بناوں گا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک کیس ہوا ہے اور وہ کیس جو ہے وہ مضرب کے جیت لیا گیا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے حق میں ہوا ہے اور اس میں یہ ہی کہا گیا ہے کہ دو سال کے لیے آپ جو ایم ایم ایسی ہے اس کو انبین کر دیں تو اس بات میں پھر جو ایچی سی ہے وہ ایگری ہو گیا ہے تو اب یہ مطلب کے ایکسپیکٹڈ ہے یہ سننے میں آ رہا ہے یہ کوئی ابھی تک ویلڈ جو نیوز ہے وہ نہیں ہے جیسے ہی اس کی تصدیق ہوتی ہے یا کوئی نوٹفکیشن آتا ہے تو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو جو ہے وہ انفارم کر دوں گا چانسز یہی ہیں کہ تمام جو یونیورسٹیز ہیں پوسیبلی دو سال کے لیے یعنی دو ہزار چوبیس اور پچیس کے لیے جو ہے وہ اس بین کو ہٹا دے گی اور ایم ایم ایسی کے جو فریش ایڈمیشن ہے وہ شروع کریں گی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ فرسٹ اکتوبر تک جو ہے نا کوئی بریک تھو جو ہے نا وہ ہو جائے گا اور یونیورسٹیو کی طرف سے ایک اچھی خبر جو ہے وہ آپ کو سننے میں ملے گی تو ابھی تک یہ کوئی ویلڈ مطلب کہ ایتھانٹک نہیں ہے ایتھانٹک ہم اس کو تب کہیں گے جب ایچی سی کی طرف سے کوئی نوٹفکیشن آئے گا جب یونیورسٹیو کی طرف سے کوئی نوٹفکیشن آئے گا سرگوتا یونیورسٹی جو ہے اس کا سینیاریو درہ ڈیفرنٹ ہے اگر وہ مطلب کے فریش کے ایڈمیشن لیتی ہے تو وہ انہوں نے ساتھ یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ ان کا جن سٹوڈنٹ نے فریش میں ایڈمیشن لینا ہے ان کا بی اے بی ایسی جو ہے وہ فرسٹ جولائی دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے ہو یعنی وہ ان کو دو ہزار تئیس اور چوبیس کی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں کریں گے وہ ان کو انلول کریں گے دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے کی کیٹیگری میں تو دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے اگر آپ کا ریجسٹریشن ہوتی ہے میں ایم ایسی کے لیے اور آپ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایچی سی بھی جو ہے وہ کوئی اتراز نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کیٹیگری میں جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اگر یہ اوورال ہو جاتا ہے مطلب تمام یونیورسٹی جو ہیں ایچی سی کی ریکمینڈیشن سے نوٹفیکیشن آ جاتا ہے کہ دو سال کے لیے ہم اس کو آنبین کر رہے ہیں تو آپ فریش کی ایٹمیشن جوئنگ کو لے رہے ہیں تو وہ ایک علاقہ بات ہے ٹھیکنہ اس میں پھر یہ ہے کہ سرگودر یونیورسٹی کو آگے پھر اور چانسز مل جائیں گے یعنی دو ہزار تئیس کا اینول تو انہیں کرنے ہی کرنا ہے اس کے علاوہ پھر چوبی سے پچیس میں بھی فریش ان کے ہو جائیں گے تو بات یہ ہے کہ ابھی تک تمام یونیورسٹیوں کے لیے سرگودر کی بات ویلڈ ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان کا نوٹفیکیشن آ جائے گا کہ فرسٹ اینول دو ہزار تیس کے ایٹمیشن کے ساتھ ساتھ وہ ایم 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 ایسی فریش کے ایٹمیشن لیں گے لیکن شرط وہیں ہے کہ جن کا بی ای بی ایسی جو ہے فرسٹ جلائی دو ہزار بائی سے پہلے کا ہو تو باقی یونیورسٹیوں کی حوالے سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ فرسٹ اکتوبر تک جو ہے وہ کوئی اچھی خبر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بالکل پورا یقین ہے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ ایم ایم ایسی والوں کو جو ہے وہ فریش جلائی دو ہزار تیس تک جو ہے وہ ملے گی انشاءاللہ اس کے اوپر جیسے کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے میں ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گا شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ حافظ